بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات اس مادیول میں ہم معذور اور عمر رسیدہ افراد کے حقوق کے حوالے سے بات کریں معذور کا لفظ عذر سے نکلا ہے یعنی کسی وجہ سے پیدائشی طور پر یا بعد میں کسی حادثے بیماری کی نتیجے میں اگر کوئی شخص اپنی ٹانگ سے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ سے کسی بھی اعتبار سے کوئی عذر لاحق ہو جاتا ہے تو اسے معذور کہا جاتا ہے اسلامی معاشرہ معاشرے کے ہر فرد پر توجہ دینے کی نصیحت کرتا ہے لیکن جو شخص کسی اعتبار سے معذور ہو جائے تو وہ خصوصی توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے ہمیں اس بات کا ذکر قرآن مجید کے اندر ملتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام قریش کے جو اقابر کچھ سردار تھے کفار ان کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے اس غر سے کہ انہیں دین سمجھائیں تاکہ وہ دین کو قبول کریں اور سرداروں کے دین قبول کرنے سے پھر عام لوگوں کے لیے بھی آسانی سیرہ کھل جائے گی اس دوران کے آپ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ایک نابینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تشریف لے آئے چونکہ نابینہ تھے انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ محفل کی نوعیت کیا ہے حاضرین کون ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان ہماک سے ان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جب انہوں نے بلند آواس سے اپنی بات کو ذکر کیا اور خود سے کچھ پوچھنا چاہا تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر نرازگی کا اظہار ہوا رب کائنات نے یہ عمل جو اگرچہ بلکل فطری تھا اور بڑا ریشنل تھا کہ دین ہی کی خاطر سرداران کے ساتھ بات ہو رہی ہے تاکہ وہ اسلام قبول کریں اور باقیوں کے لئے رستہ کھلے اہمیت کا کوئی شک نہیں تھا مگر وہ معذور تھے اور ایک مخلص اور سچے مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ایک رہ دکھائی اور ارشاد فرمایا آواص وطولہ ان کے چہرہ اقدس پہ ناگواری آئی اور اپنے رخی انور کو مول لیا ان جاءہ الاما اس لیے کہ ان کے پاس ایک نبی نہ آیا تھا اس کی آواز اور بلندی کی وجہ سے چہرہ انور پر تیوری آ گئی اور رخی انور پھیر لیا رب کائنات نے اس بات پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک تعدیب رکھی اور اس کو اس انداف سے پیش کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ کفار کے سردار اپنی جگہ مگر ایک تو یہ مرد مومن ہے اور یہ جس خلوص دل کے ساتھ دین کو اور قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کا خلوص کا رتبہ یہ ہے کہ کفار کا جو کفر ہے اور ان کی سرداریاں ان کے مقابلے میں ایک پرقاہ کی اہمیت بھی نہیں رکھتی ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ معذور اور نبینا ہے اس لیے ان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ نوعیت محفل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے معذوروں کو بہت سے معاملات کے اندر ریایت دی ہے جن میں ایک چیز یہ آپ جانتے ہیں کہ جب دشمن حملہ کر لیتا ہے تو دشمن کے حملے کا دفاع کرنا معاشرے کے ہر فرد کا فرض ہوتا ہے مگر یہاں پر بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جہاد سے رہ جائیں نبینا ہوں تو کوئی گناہ نہیں لنگڑے ہیں تو کوئی گناہ نہیں بیمار ہے تو کوئی گناہ نہیں یعنی چونکہ یہ عذر ہیں جنوان اور وہ معذور ہیں انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اپنے عذر کے باوجود جا کر جنگ کے اندر شریک ہو جائیں انہیں سہولت دی گئی اور اسلام نے ان کے عذر کا لحاظ رکھا ایک اور پہلو معذوروں کے حوالے سے بڑا قابل غور ہے آپ جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے تحارت بڑی اہم ہے تحارت کے بغیر انسان عبادت نہیں کر سکتا ایک شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اگر وہ غسل نہیں کر سکتا غسل اس پہ لازم تھا مگر بیماری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا تو شریعت کہتی ہے کہ جب تک وہ بیمار ہے اور پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے تیمم کر کے نمازیں پڑھتا رہے شریعت نے یہ معذوروں کے لیے سہولت رکھی ہے اسی طریقے سے کسی شخص کا ہاتھ زخمی ہے پٹی باندھی ہوئی ہے تو کہا گیا کوئی بات نہیں پٹی کے اوپر سے پانی کا ہاتھ پھیر کے مسا کر لے گا تو شریعت اس کی بھی قدر کرتی ہے اور اس بات کو قبول کرتی ہے ایک اور شریعت معذور ہوتا ہے جس کو کسی وجہ سے سلسل ریح کا مرض ہے سلسل بول کا مرض ہے کہ کترے رکتے نہیں ہیں یہ ہوا رکتی نہیں ہے اور اس وجہ سے اس کا وضو قائم نہیں رہتا ہے اور اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ جس کے اندر وہ فرض ادا کر پائے اس عذر کی وجہ سے تو شریعت ایسے معذور کو بھی سہولت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابتدائے وقت پر نماز کی ابتدائی ٹائم پر وضو کر لے تو اس کا وہ وضو انڈ ٹائم تک شمار کیا جائے گا بھلے وضو توڑنے والے عوامل بھی آتے رہیں مگر اسے معذور کنسیڈر کرتے ہوئے شریعت اسے یہ ریائے دیتی ہے جہاں تک عمر رسیدہ افراد کا تعلق ہے جنہیں ہم بھوڑے کہتے ہیں ہمارے دین میں ان کی بڑی قدر رکھی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر کا خیال نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی جس طرح چھوٹے محبت و شفقت کا حق رکھتے ہیں اسی طرح جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ اپنے عزت اور وقار کا حق رکھتے ہیں کہ معاشرہ ان کو ریسپیکٹ دے ان کا احترام کرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو زندگی کے سماجی معاملات ہیں میل میلاپ ہیں وہاں پر بڑے لوگوں کو آگے رکھنے ہیں اور ان کی بات کو پہلے سننے کے حوالے سے ترہیب دلائی ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سحل وہ یہودیوں کے علاقے میں گئے ان پر حملہ ہوا اور وہ شہید کر دیئے گئے ان کا ایک بھائی اور دو بیٹے حضور سے طورت حال بتانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے بات پہلے کرنا شروع کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکا اور کہا بڑو کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو یعنی تمہارے جو چچا ہیں ان کا حق ہے کہ وہ بات کریں وہ بڑے ہیں تو بڑو کو سماجی اعتبار سے عزت دینا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی ملتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا حدیث کلسی میں ہے کہ وہ انسان مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر بڑا ہو جائے اور سفید ریش ہو جائے وہ جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں شرماتا ہوں مجھے اس بات سے ہیا آتی ہے کہ ایک سفید ریش بڑا میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ موڑ دوں تو اللہ بھی بڑوں کا ہیا فرماتا ہے جو اس کے دین کے اندر فرما برداری کرتے ہوئے بڑے ہو گئے سہولیات زندگی کے اعتبار سے بڑوں کو ترجیح دینی چاہیے ہمیں کسی جگہ داخل ہونا ہے تو بڑوں کو پہلے جگہ دی جائے کہیں بیٹھنا ہے تو جو بزرگ عمر رسیدہ ہیں انہیں بٹھانے میں ترجیح دی جائے قرآن مجید کے اندر ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں حضرت موس علیہ السلام کا جب وہ مدین پہنچے ایک کونے پر تو عورتیں اپنے ریوڑ کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں یہ مردوں کی بھیڑ کے اندر آپ کیوں آئی ہیں انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑے ہیں وہ خود نہیں آسکتے اس لیے ہم آئی ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کے بوڑے باپ کے مقام کے پیش نظر ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پہلے پانی خود جا کر پلوا دیا تاکہ معلوم ہو کہ معاشرے کے اندر جو بزرگ اور بوڑے ہوتے ہیں ان کا جو وقار ہوتا ہے اس کو ضرور ملہوز خاتے رکھنا چاہئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تمہارے گھروں میں خیر و برکت اور یہ مشاہدہ ہوتا ہے ماں باپ بھلے بوڑے ہوں بزرگ ہوں اور عملی طور پہ کوئی کام پریکٹیکل ہی کرنے والے نہ ہوں مگر ان کا وجود ہی گھر کے اندر اللہ کی رحمت اور اس کے برکت کے حصول کا ذریعہ ہوا کرتا ہے ہمارے دین نے عبادات کے اندر بھی بڑوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا آقا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ جماعت کی نماز کو ہلکا رکھے لمبا نہ کرے چونکہ ان کے پیچھے بڑے بھی ہو سکتے ہیں معذور بھی ہو سکتے ہیں ضروری کام والے بھی ہو سکتے ہیں تو نماز کے اندر تیوالت سے روکا گیا تاکہ جو بڑے لوگ ہیں انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے